بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر چار اشارہ چار کو کانٹینیو کریں گے یہ صفحہ نمبر سیونٹی فور پہ ہے اور قویسٹن نمبر سکس کریں گے قویسٹن نمبر سکس کہتے ہیں کہ وہ حاصلے ذرا معلوم کیجئے پہلے پارٹ میں ہے کہ آپ نے ایکس پلس تری اور ایکس سکوئر مائنس 3 ایکس پلس نائن ان کا پروڈکٹ معلوم کرنا ہے تو ایکس کو باہر نکالنا ہے اس کے اور ان سب سے ضرب دے دیں ایکس سکوئر مائنس 3 ایکس پلس نائن پھر یہ پلس 3 کو لے کے ان سب سے ضرب دے دیں تو یہ ایکس کیو بہ~! سکوئر مائنس 3 ایکس سکوئر بلس 9 ایکس پلس 3 ایکس سکوئر مائنس 9 ایکس پلس 24 سونٹ تو ایکس کیو بہ کئیلہ ہی ہے مائنس 3 ایکس سکوئر اور بلس 3 ایکس سکوئر یہ تو بیس ہی کینسل ہو گے پلاس نائن ایکس مائنس نائن ایکس بھی کینسل ہوگئے تو یہ جواب آگیا ایکس کیو پلاس ٹونٹی سیون میں جواب کو چیک کر لیتا ہوں ملکو ٹھیک ہے قرص نمبر سکس کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹ میں وہی کہتے ہیں کہ 3x² مائنس 7x پلاس 5 اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 4x² مائنس 2x پلاس 1 میں چیک کر لیوں 3x² مائنس 7x پلاس 5 اور 4x² مائنس 2x پلاس 1 ٹھیک ہے تو 3x² پہلے والا لے لیتے ہیں اور اس پوری سے ضرب دیتے ہیں اس کے بعد مائنس 7x پھر دوبارہ اس پورے سے ضرب پھر اس کو لیتے ہیں پلاس 5 کو اور اس پورے سے ضرب ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 12 x4 اس کو س ضرب دوں گا مائنس 6x³ اس کو س ضرب دوں گا تو پلاس 3x² یہ مائنس 28 x³ مائنس مائنس پلاس 14x² مائنس 7x پلاس 20x² مائنس 10x پلاس 5 اب x³ کی ایک یہ رقم ہے ایک یہ ہے x² کی یہ رقم ہے x² کی یہ رقم ہے اور x² کی یہ رقم ہے ٹھیک ہے یہ x والی ہے یہ بھی x والی ہے 12x4 یہ اکٹی لکھ لیتے ہیں پہلے نے مائنس 6x3 مائنس 28x3 ٹھیک ہے plus 3x² plus 14x² plus 20x² اس کے بعد مائنس 7x مائنس 10x پھر 5 ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ ناؤ ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ ناؤ ٹھیک ہے یہ 12x4 آگیا یہ minus 6x³ minus 28x³ minus 34x³ یہ plus 3x² plus 14x² plus 20x² 34 plus 37 x² minus 17x³ minus 17x plus 5 اس کو چیک کرتے ہیں 12x4 minus 34x³ plus 37x³ minus 17x³ plus 5 بلکو ٹھیک ہے جواب اب قصد نمبر 6 کا part نمبر 3 کرتے ہیں part نمبر 3 یہ کہتا ہے 10x³ plus b plus c into a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus c a ٹھیک ہے تو a کو لے کے اس پورے سے ضرب دے دیتے ہیں a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus c پھر آپ b والے کو لے کے ضرب دے دیں a² plus b² plus c square minus ab minus bc minus c اور اس کے بعد آپ plus c کو لے کے ضرب دے دیں a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus c تو یہ a³ ہو جائے گا plus ab square plus ac square minus a² b minus a bc minus a² c a² 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 اٹھائے گا اگر گرین والے کرتا ہوں اس میں ایوالی رکھ میں پہلے لے کے رہا ہوں a² b plus b q plus bc square minus ab square minus b square c minus a b c اس کے بعد plus a² c plus b² c plus c cube minus a b c minus minus bc square minus a c square تو جناب اس میں دیکھیں یہ a² ہے اور کوئی a² نہیں ہے ٹھیک ہے na ab square اس میں کچھ cancel کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ab square کوئی اور ہے یہ ہے یہ plus ab square اور یہ minus ab square cancel ہوگا ٹھیک ہے یہ ac² ہے کوئی اور ہے یہ یہ plus ac² ہے minus ac² ہے یہ cancel ہوگا یہ minus a² b ہے یہ plus a² b ہے یہ cancel ہوگا یہ minus abc ہے ٹھیک ہے یہ minus abc یہ minus abc 3 minus abc آگئی تو abc لکھتا ہوں تو یہ بھی ہوگئی یہ بھی ہوگئی یہ بھی ہوگئی minus a² c ہے تو یہ plus a² c ہے یہ بھی cancel ہوگئے یہ b cube ہے اور کوئی b² نہیں ہوگا bc square ہے تو یہ minus b c square ہے تو یہ minus bc square یہ cancel ہوگئے ٹھیک ہے یہ minus b² c ہے تو یہ plus b² c ہے یہ cancel ہوگئے تو باقی کیا بچا ہے ادھر c cube ہونا چاہیے دیکھ کے آگیا a² plus b² plus c cube minus 3 a b c جواب چیک کرتے ہیں اس کا بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی فارمولا بھی بنتا ہے میرا خیال آگے شاید بتائیں میہ بھی میٹرک میں بتائیں لیکن بارحال یہ ایک فارمولا بھی ہے anyway جواب مہارا ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ حال ہوگیا اب کوئیسن نمبر سیون کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر p برابر ہے x square minus y z کے q برابر ہے y square minus x z کے اور r برابر ہے z square minus x y کے تو آپ نے قیمتیں معلوم کرنی کس کی بہت ساری چیز کی پی q کی q r کی پی r کی اور پی q r کی پی q پہلے لے لیتے ہیں پی q کا مطلب ہے x square minus y z اور y square minus x z کو ضرب دے دیں تو یہ کیا ہوگا x square کو y square minus x z سے پھر اس minus y z کو اس پوری سے y square minus x z تھی آجا گا x square y square minus x cube z minus y cube z minus minus plus x y x y z 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 بالکل ٹھیک ہے اب اسی پیج پہ ایک اور کر لیتے ہیں ہم نے پی کیوں نکال لیا نا کیو آر نکال لیتے ہیں کیو آر کس کے برابر ہوگا y²-xz into z²-xy تو y² اور پھر اس پورے سے ضرب دے دیں اور پھر یہ minus xz اس کو اس پورے سے ضرب دے دیں تو یہ کیا آئے گا y²-z²-xy³ minus xz³ plus x²-yz تو یہ جواب آگے اس کو چیک کر لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب ہم نے پی آر نکالنا پی آر پی آر کس کے برابر ہوگا x²-yz یہ پی ہے اور آر کی ویلیو ہے z²-xy پہلے اس کی رقم لے کے سب سے ضرب دیں x²-xy اب یہ minus x sorry minus yz یہ والا اس کو ضرب دیں پورے سے کیا آئے گا x²-z² minus x³ y minus yz³ plus x y² z تو اس کو چیک کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اب تیسری والی ہے پی کیو آر کی قیمت معلوم کریں اب پی آر کی قیمت تو یہ ہے تو یہ کس کے کل ہوگا میں اسی کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پی آر کی قیمت ہے تکیس کا مطلب یہ ہے کہ q کا اگر میں پی ساری یہ پی ہے پی آر سے ضرب دے دوں یہ پی ہے ٹھیک ہے تو یہ پی کی آر بن جائے گا نا تو q کی قیمت میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ وائی سکیر مائنس ایکس زی انٹو اب یہ پی آر کی ویلیو میں رہ پاس ہے میں نے یہاں تو اپنا ٹائم بچا لیا ممکنہ اگزام میں الہدالہ دائیں میں بھی پی کیو آر کیو یہ نہ آئیں تو پھر آپ کو پورا معلوم کرنا پڑے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں میں نے یہاں سے اس کو استعمال کر لیا اب یہ بھی کر سکتے تھے کہ پچھلے والی پیجز سے جیسے یہ تھا پی کیو اس پی کیو کو لے کے آر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کیو آر تھا تو کیو آر کی ویلیو لے کے پی سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے تو یہ ہوگا جی وائی سکوئر کو لے کے اس سب سے ضرب دے دیں ایکس سکوئر زی سکوئر مائنس ایکس کیوب وائی مائنس وائی زی کیوب پلس ایکس وائی سکوئر زی اور یہ مائنس ایکس زی ہے مائنس xz اس کو اس سے ضرور دے دیں x² z² minus x cube y minus yz cube plus x y² z کھولیں نہیں x² y² z² minus x cube x cube یہ y ساتھ ملکے y cube یہ minus y cube z cube plus x y4 z minus x sorry یہ x cube z cube یہ minus minus ملکے plus ہو جائے گا x4 یہ x4 ہو گیا یہ y اور z ٹھیک ہے جی پھر پلاس xz اور yz cube تو x y z 4 اور end میں minus x² y² z² x² y² z² اب یہاں مجھے نظر آرہا ہے x² yz² یہ والا اور یہ تو کینسل ہو گئے یہ x cube y cube ہے کوئی اور نہیں ہے y cube z cube بھی کوئی اور نہیں ہے x y4 z کوئی نہیں ہے تو بس یہ میرے خلال آنصر ہے اس کا کہ minus اب اگین جو آنصر ہو گا اس میں میں بھی کچھ رقم پہلے لکھی ہو لیکن برحال جواب یہی ہے y cube minus y cube z cube minus x cube z cube یہ میں نے لکھ لیا ہے یہ لکھ لیا ہے یہ لکھ لیا ہے plus x y 4 z plus x 4 y z plus x y z 4 اچھا اب میں جواب چکھ کرلوں پھر آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گا آج یہ جواب ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ہے وہ صرف یہ کام کیا ہے کہ یہاں سے انہوں نے minus common لے لیا x cube y cube plus y cube z cube plus x cube z cube اور یہاں سے انہوں نے x y z common لے لیا تو اندر کیا باشتا ہے x cube plus y cube plus z cube اچھا بتانے میں یہ لگا تھا آپ یہ نوٹ کریں کہ پیٹرن دیکھیں minus x cube y sorry minus x cube y cube plus y cube z cube plus x cube z cube پھر آپ نے x y z common لے لیا x cube y cube plus z cube تو آپ نے پیٹرن نوٹ کیا اگر آپ دیکھیں اس سے کافی کوئی شورٹی ملتی کہ آنسر ٹھیک ہوگا بعض پیٹرن آٹومیٹکلی ایسا بن جاتا ہے تو آپ کو خود ہی فیلنگ ہوگی کوئی پیٹرن بن رہا کوئی شورٹن نوٹ کوئی شورٹن نوٹ سیون ہوگیا کوئی شورٹن نوٹ نوٹ کرتے ہیں کوئی شورٹن نوٹ کوئی شورٹن نوٹ ایٹ میں ہے کہ مختصر کیجئے پہلا والا پارٹ ہے x square plus x minus 6 divided by x minus 2 تو x square plus x minus 6 میں اس کو تقسیم کرنے لگوں ایسے کر کے x minus 2 آپ اس x کو لیتے ہیں اور اس کا پہلا لیتے ہیں اس x کو میں کسی سے ضرب دوں گا کہ x square بن جائے گا x سے دوں گا تو یہ x square بن گیا اب یہ minus 2 ہے اس کو اس سے ضرب دے دیں تو minus 2x آ گیا آپ سائن بدل لیں کیونکہ تفریق کرتا ہے تو یہ cancel ہو گیا یہ آپ کا 3x minus 6 آ گیا اب اس x کو میں کس سے ضرب دوں گا کہ یہ 3x بن جائے گا plus 3 سے ضرب دوں گا یہ 3x بن گیا اور یہ minus 2 کو جب plus 3 سے ضرب دیتے minus 6 ہو گیا یہ سارا cancel ہو گیا سائن چینج کر دیں تو آپ کا جواب یہ آ گیا question number 8 second part second part ہے x cube minus 19x minus 30 divided by x plus 3 آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو simplify کرنے کا کہ آپ اس طرح تقسیم کر رہے ہیں جیسے کی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ ان کے factors بنا لیتے ہیں لیکن وہ ابھی چونکہ ہمارے scope میں نہیں ہیں ورنہ وہ زیادہ آسان طریقے ہیں زیادہ advanced طریقے ہیں لیکن فیلال ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ اسی قسم کے سوال ہیں بوک میں مطلب یہ ہم یہ کرنے کو کہا گیا تو x cube minus 19 x minus 30 x plus 3 اس وقت میں یہاں لکھنے لگا ہوں تو x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x cube بن جائے گا x square سے ضرب دوں گا x cube بن گیا اب x square کو مجھے plus 3 سے ضرب دینی تو یہ کیا آج جائے گا plus 3 x square sign change کر دیں یہ ختم ہو گیا اب یہ minus 3 x کو پہلے لکھ دیں کیونکہ x square آجے minus 19 x minus 30 اب x کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus 3 x square بنے گا minus 3 x سے ضرب دے دوں گا تو minus 3 x square بن گیا اب minus 3 x کو اس سے ضرب دی تو کیا ہو گیا minus 9 x minus 9 x sign change کیا یہ cancel ہو گیا یہ آگیا minus 10 x minus 30 اب x کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus 10 x بن جائے گا minus 10 سے minus 10 x آگیا اب minus 10 کو plus 3 سے ضرب دیں minus 30 یہ آپ کا جواب آگیا x square minus 3 x minus 10 question number 8 part number 3 part 3 میں ہے کہ x5 minus y5 divided by x minus y sorry x5 minus y5 سے x سے x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x5 بنے گا x4 سے x5 آگیا x5 کو اس سے ضرب دی تو یہ آگیا minus x4 y y سائن تبدیل کیا اس کا بھی اور اس کا اوپر والوں کا نہیں چینج کرنا نیچے والوں کا کرتے ہیں یہ ختم ہو گیا اب اس کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں x4 y minus y5 اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x4 y بنے گا plus x cube y سے x4 y بن گیا اس کو اسے ضرب دی تو minus x cube y square minus x cube y square سائن چینج ہوئے یہ ختم ہو گیا یہ آگیا پہلے اس کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں x cube y square minus y 5 اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x cube y square بنے گا وہ جناب x square y square ہوگا پھر x cube y square بن جائے ٹھیک ہے اس کو اس سے ضرب دی تو یہ آگیا جی minus x square y cube سائن چینج کیے یہ آگیا x square y cube minus y 5 اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x square y cube بنے گا وہ چینج کیے x y cube سے ضرب دوں گا x square y cube بن گیا اور جب اس کو ضرب دی تو یہ minus x y 4 ہوگیا minus x y 4 cancels ہوگیا اس کو پہلے لکھ لیتا ہوں اب جناب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ x y 4 بنے گا y 4 x y 4 minus y 5 minus y کو اس ضرب دوں گا y 5 آج گا اب یہ ختم ہوگیا یہ جواب آگیا اب اس پیٹرن نوٹ کریں x 4 plus x 3 y x c value کم ہوتی جاری بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں x 3 ساتھ y آگے جا کے x 3 x square y y square x 2 x y square y q y 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 me 1 x x plus x square minus 14x minus 24 divided by x plus 2 میں excuse me, check کیا بلکل ٹھیک ہے x plus 2 x تو کسی ضرور دوں گا کہ x cube بننے گا x square سے x cube بن گیا plus 2x square ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا plus x square minus 2x square minus x square آ گیا minus 14x minus 24 x کو کسی ضرور دوں گا کہ minus x square بننے گا minus x ہے minus x square بن گیا یہ minus 2x بن گیا sign change کیے یہ ختم ہو گیا یہ جناب آپ کا minus 12x minus 24 آ گیا اب x کو کسی ضرور دوں گا کہ minus 12x بنے گا minus 12 سے اب minus 12 کو اس 2 سے ضرور دی تو یہ minus 24 آ گیا ختم ہو گیا یہ ہے یہ آپ کا جواب آ گیا ہے x square minus x minus 12 میں چیک کر لوں ایسے پچھلا بھی چیک نہیں کیا تھا پچھلا بھی چیک کر لوں بہت کا غلطی ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب question number 8 کا part number 5 اس میں ہے جی 16 a 5 plus sorry 4 ہے 4 a cube minus 4 a square plus 3 a minus minus 1 یا جی 4 a square minus 2 a plus 1 اب 4 a square 4 a square کو کس سے ضرب دوں گا کہ 16 a 5 بنے گا یہ تو 4 ہو جائے گا 4 کو 4 سے ضرب دوں گا 16 آ گیا اب a square کو کس سے ضرب دوں گا یہ 5 بنے گا یہ 3 سے 16 a 5 ہو گیا اب اس کو اس سے ضرب دی تو یہ minus 8 a 4 بن گیا minus 8 a 4 a square سے ضرب دی تو 4 a cube بن گیا sine change کریں یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا لگتا اور یہ sine change ہوا تو یہ plus ہو کے اب اس کو ہی لکھ لیں اب میں 4 a square کو کس سے ضرب دوں گا کہ 8 a 4 بنے گا یہ 2 a square 8 a plus 3 a minus 1 4 a square کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus 4 a square بنے گا minus 1 سے minus 4 a square minus 1 کو اس سے ضرب دی plus 2 a آگیا minus 1 کو اس سے ضرب دی تو minus 1 آگیا آگیا سب سب cancels ہو گیا تو آپ کا یہ جواب آگیا 4 a cube plus 2 a square plus a minus 1 یہ والا جواب چیک کر لیا جائے تیار 7 4 a cube plus 2 a square plus a minus 1 بالکل ٹھیک ہے question number 8 کا last part 6 part اس میں ہے جی x 4 minus 3 x square y square plus y 4 اور اس کو آپ نے divide کرنا ہے x square plus x y minus y square سے x کو کس سے ضرب دوں x 4 بنے x 2 سے x 4 بن گیا x square کو اس سے ضرب دی x cube y x cube y x cube کی رقم نہیں میں نہیں لکھ دیا اب اس کو اس سے ضرب دی minus y square سے minus x square y square minus x square y square sin change کیا cancels ہو گیا sin change کیا کیا . اس کو پہلے لکھ لیں minus x cube y minus 3 x square y square plus x square y square minus 2 x square y square plus y 4 اب میں x square کو کس سے ضرب دوں گا کہ minus x cube y آگا minus x y دیکھیں minus x cube y ہو جاگا na minus x cube y minus x y سے ضرب دوں گا تو minus x square y square minus x square y square اور اس کو ضرب دوں گا تو یہ plus x y cube ہو جائے گا یہ cancel ہو گیا یہ بھی نہیں یہ نہیں یہ بھی cancel ہو گا یہ کہ minus x square y square آگیا یہ minus x y cube آگیا اور y 4 آگیا یہ والا اب x square کو کس ضرب دوں گا کہ minus x square y square آگا یہ minus y square سے minus x square y square minus y square اس سے ضرب دوں گا تو minus x y cube minus y square minus y square سے ضرب دی تو y 4 یہ سارے کے سارے cancel ہو گئے یہ آنسر آگیا x square minus x y minus y square بالکل ٹھیک ہے جواب question number 9 اس میں یہ کہتے ہیں کہ 4x cube minus 10x square plus 12x plus 6 اس میں کیا جمع کیا جائے آپ نے کہ plus اس میں کیا چیز لگائیں کہ یہ سارا کا سارا اس کے اوپر 2x plus 1 پہ پورا تقسیم ہو جائے جائے اب یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہا ہوں کہ جناب 26 میں کیا چیز آپ ایڈ کریں کہ یہ جناب والا پوری کی پوری تین پہ تقسیم ہو جائے اب آپ کو تو نہیں پتا نا تو آپ کیا کریں گے 26 والے لیں گے تین پہ تقسیم کریں 8 سے ضرب دیں تو 24 آگیا نا 2 تو پورا اس پہ تقسیم نہیں نہ ہوتا تین تین سے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس سے میں 1 ایڈ کر دوں یہاں پہ ٹیک ہے یہ تین ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا تو پھر میں تو پھر یہ میرا ٹرن ٹری ہوگا جب بلکہ میں اس کو مثال یہ لیتا ہوں میں ذرا سمپلیفائی کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ چھا جی 26 ہے اس کو میں تین پہ تقسیم کرتا ہوں تو یہ تین آٹھا چوبیس آتا دو بچتا ہے پورا تقسیم نہیں ہوتا لیکن یہاں دو کی بجائے اگر تین ہوتا تو پھر یہ یہاں تین ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ سات ہوتا نا یہاں پہ تو پھر اس میں پورا تقسیم ہو جانا تھا پورا تقسیم ہونے کے لیے یہاں دو کی بجائے تین ہونا چاہی کیونکہ یہ کہاں سے آیا ہے اس میں سے اس کو نکالا ہے نا تو اگر مجھے ادھر ایک کی کمی محسوس ہو اور اس کا مطلب ہے کہ ادھر ایک کی کمی ہے یعنی اگر میں 27 کر دوں اس سے پھر دیکھیں پورا تقسیم ہو جانا تو اب اس میں کیا ایٹ کرنا ہے مجھے پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں جو جواب بچے کا نا اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کمی ہے کہ وہ اس پر پورا تقسیم ہو اور اس کمی کو ہم ایدھر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو لے کے چلتے ہیں میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں تو 2x کو میں کس سے ضرب دوں گا کہ 4x کیوب بن جائے گا 2x² 4x کیوب بن گیا اب 2x² کو اس سے ضرب دوں گا پلاس 2x² یہ کینسل ہو گیا سائن چینج کیا تھی مائنس 12x² پلاس 12x پلاس 6 آگیا اب 2x کو میں کس سے ضرب دوں گا کہ مائنس 12x² بنے گا یہ جناب مائنس 6x ہے مائنس 12x² مائنس 6x پلاس 1 سے ضرب دیتے ہوں مائنس 6x آگیا اور یہ 18x پلاس 6 اب 2x کو میں کس سے ضرب دوں گا کہ 18x بنے گا 9 سے اب 9 کو اس سے ضرب دوں گا تو کیا آگیا 9 اب یہ تو میرا کینسل ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا یہ پلاس 6 ہے یہ مائنس 9 ہے ٹھیک ہے نا مجھے پورا تقسیم کرنے کے لئے یہاں 0 آنسر آنا چاہیے نا 0 کب آئے گا اگر یہاں 6 کی بجائے 9 ہوتا ہے اگر اس میں 3 ایڈٹ کر دوں ٹھیک ہے اگر اس میں میں 3 ایڈٹ کر دوں تو یہ 9 بن جائے گا تو مائنس 9 یہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ مجھے 3 ایڈٹ کرنا ہے یہاں پہ 3 ایڈٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری رقم میں اگر میں پلاس 3 کر دوں تو پورا تقسیم ہو جائے گا پس یہی جواب ہے بالکل ٹھیک جواب ہمارا بالکل ٹھیک جواب ہمارا question number 10 question number 10 دو جملوں کا حاصل ضرب یعنی کہ ایک جملہ پی ایکس ہے فرض کریں پی پی وان ایکس اور ایک پی ٹو ایکس ہے ان کا جو پروڈکٹ ہے کہنا وہ ہے 6y cube minus 11y square plus 6y minus 1 یہ ہمیں اپنی statement تھوڑی سی change کرتا ہوں میں اس یہ بعد میں پڑا ہے چونکہ یہ polynomial y میں ہیں تو ہمیں x کی بھی جائے مجھے y لکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک جملہ یہ ہو 3y square sorry minus 4y plus 1 ایک جملہ یہ ہو تو دوسرا جملہ بتائیں وہ کیا ہوگا یہ common sense کی بات ہے کہ یہ معلوم کرنا ہے تو اس کو اس کے نیچے لے رہے بیسے بھی دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ دو نمبروں کا حاصل ضرب 6 ہے ٹھیک ہے نا ایک نمبر x اور ایک y ہے اب ایک نمبر وہ بتا دیں کہ دو ہے دوسرا نمبر کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا تین ہی ہوگا اس کو اگر آپ حساب کے حساب سے کریں حساب کے حساب سے کریں تو وہ یہ ہوگا ایسے تین آ جائے گا یعنی کہ answer کو جو product ہے اس کو آپ کو اس میں سے جو ایک جو given سے تقسیم کرنا پڑے گا تو p2y کیا ہوگا 6y3 3y2 3y2 کو کس سے ضرب دوں گا کہ 6y3 بنے گا 2y سے 6y3 بن گیا اس کو اس سے ضرب دی تو –8y2 –8y2 اس کو اس سے ضرب دی تو –2y سائن چینج کیا cancels ہو گیا اس کا سائن چینج کیا تو یہ –3y2 آ گیا اس کا سائن چینج کیا تو یہ –4y –1 اب 3y2 کو کس سے ضرب دوں گا کہ –3y2 بنے گا –1 سے –3y2 اب –1 کو اس سے ضرب دی تو یہ –4y بن گیا –1 کو –1 سے ضرب دی –1 بن گیا سائن چینج کریں سارے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا تھا وہ یہ تھا 2y –1 بالکل ٹھیک ہے اب اس ایکسرسائز کا آخری question ساری 10 11 صحیح اب کہتے ہیں کہ ایک جملہ ہے 3x3 –7x2 –9x –9x پلس پی اب کہتے ہیں کہ پی کی کس ویلیو کے لئے یہ چیز x-3 پہ پوری کی پوری تقسیم ہو جائے گی یعنی کہ end میں 0 بچے گا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں تقسیم کر کے end میں پتا چل جائے گا x کس سے ضرب دوں گا کہ 3x3 بنے گا 3x2 ہے 3x3 u بن گیا اب –3 کو اس سے ضرب دیتے ہیں –9x2 سائن چینج کردیں یہ آگیا ہے 2x2 –9x پلس پی اب میں x کو کس سے ضرب دوں گا کہ 2x2 بنے گا 2x2 2x2 اس کو اس سے ضرب دیتے ہیں –6x بن گیا اس کا سائن چینج کیا –3x پلس پی آگیا x کو کس سے ضرب دوں گا کہ –3x بنے گا –3 سے –3x آگیا –3 کو –3 سے ضرب دیت پلس 9 آگیا سائن چینج کیا یہ ختم ہو گیا اب اس کے ختم ہونے کے لئے اگر یہاں –9 ہے تو یہاں –9 ہونا چاہیے یہاں پہ اگر پلس 9 ہو تو یہ –9 سے کینسل ہو کے ختم ہو جاگا اور پوری تقسیم ہو جاگا تو اس کا آنسر پہ پلس 9 ہی ہے بالکل ٹھیکا جواب تو اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز ختم ہوئی الحمدلاللہ اب ہم اگلے والے ویڈیو سے ٹاپک 4.5 جو کہ فارمولے ہیں وہ شروع کریں گے خاصا امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ میٹرک میں اور جا کے آپ کو بہت زیادہ استعمالوں کا فارمولے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بلکہ آگے بھی جائیں تو خاصے استعمال ہوتے ہیں تو انشاءاللہ شروع کریں گے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی